موسیقی موسیقی محبت کرتا ہے تم سے اور یہ محبت التمش رہی سے خودھرز اور لالچی محبت نہیں تھی یہ محبت تمہارے ماں کی اس معصول خواہش کے بیچ سے خوپنے والا وہ قودہ تھی جسے اس نے خود سے بھی چھپانے کی کوشش کی موسیقی 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 کبھی بھائیمانی نہیں کی کبھی خیانت نہیں کی موسیقی موسیقی آج تم نے قرشید اصن پر زہنڈا اگر اچھا نہیں کی تمہاری بطنیت بے ایمان اور انچھوٹ کا سہارا لینے والی پھوپیوں کاکس دیکھا ہے منہ تمہارا چھے موسیقی تمہارے لئے حلم اور تحجیب چاہنے والا باپ آج خود سے بہت شک میں گئے وہ سکے وہ شیط سے معافی مانگ لینا ملتے ہیں تار فلک میں پھر ہے دل میں ملتے ہیں چار دن کی سنددہ مل گئی اور آب پرہ کھونا جائے پھر یہ دل میرا تک میں ملتے ہیں تک میں خود سے بہت شگہانے والا بہت شگہانے والا بہت شگہانے والا بہت شگہانے والا بہت شکل سفر تک میں چکوں سفرalu اپنے والا بہت شکل سفر آپ نے جب آپ کے لئے کیا آپ کو خیر فٹ میں آپ کو خرمشاہ کیا آپ کو بنیادیں کیا آپ کو اتدائی اور گورنی کیا آپ کو مارا ہے سب چاہویں بے تھی ہوشی سب چاہویں بے تھی ہوشی سب چاہویں بے تھی ہوشی مارک مستر آن بے تھی ہوشی نکاہو کشید نکھانے بے جاہو خون وہ کھانے میں بے وہ وہ ٹھے کھانے جائے وہ کانی جائے جائے خانے کیا اس وقت سب چاہویں بے جی رو تھوں پروتپاچی لہے ہی اندر آسکتیوں ای شکریہ اسلام علیکم خالو خمال علیکم سلام جب سے لوٹا ہوں اپنے ذات کے کرچین سمیٹ رہا ہوں خالو آپ ٹھیک ہے نا کیا کہوں خرشید ہیمک پیڑ کو اندر سے کھاتی ہے اور دکھ انسان کو کھوکلا کر دیتا ہے ایسے سب ٹھیک نظر آتا ہے لیکن جب پیڑ گرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ چھاں ہو خاتم ہو گئی حلو آپ مجھے سو تھپڑ مار لیں لیکن خود آ رہا ہے ایسی باتیں نہ کریں وہ تو بس کہہ کر آیا تھا کہ اسے معافی معاملے مجھ پہ اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ تمہارے شہرے پہ پھیلا کر دیکھ سو سو لوٹ آیا ٹکن خرشید تو مجھے بھی معاف کر دو میں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا ایسے نا کی خالو خدا کی قسم کبھی اپنے دل میں آپ کے لئے گلہ نہیں بال سکتا ہوں آپ کے تھپڑ کو میرے آنسوں کی نمی کھپ کھپ ہو جا چکی ہے بس اب اگر آپ کا مسکراتا ہوا شہرہ نظر آجے تو میں بھی مسکرہ لوں گا اس بیوکوف ٹڑکی کا خیال رکھنا خرشید اس کو مسکراتا دیکھوں گا تو مجھے بھی زندگی اچھی لگنے لکھے گی اور مجھے تم دونوں کی خوشیوں کی روشنی چاہیے جی آنٹی خان موسیقی 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 مجھے مجھے یہاں آئے پورے دو سال لوگ ہیں بھائی چاہتے تھے میں جہب نہ کروں شادی کر لوں لیکن میں ہی نہیں مانی مردپا جی مجھے نا اس پروفیشن سے عشق ہے مجھے ایسا بھی لگتا تھا مردپا جی مجھے اس دنیا میں اسے لوگ رہے ہی نہیں جن سے ہشت تو کیا محبت بھی کی جاسکے کیوں کیوں ایسا کیوں لگتا ہے آپ کو کیونکہ محبت کا جذبہ بے غرز سچا اور بے لوس ہوتا ہے کھوٹ بھوکہ اور جھوٹ اسے بردانش نہیں بیماری بن کر لگ جاتے ہیں یہ محبت کو پھر محبت محبت نہیں رہتے ندامت بن جاتی ہے اور پھر خرشید صاحب سے میری ملاقات ہوئے تب سمجھ میں آیا کہ اس مطلبی خود غرض اور وفات پر اس دنیا میں زندگی کیسے سروائیو کر رہی ہیں میری میری ان سے پہنی ملاقات ہی ایسی تھی جسے شام ڈھلے اندھیروں کے بعد آسمان میں تارے نظر آتے ہیں تو دل اچھے کی امید کرنے لگتا ہے موسیقی 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 سب ہی کے پسندیدہ ہیں موسیقی اور جانتی آپ جو لوگ آسمانوں پر پسندیدہ ہوتے ہیں نا وہی دنیا میں بھی سب کو پسند آنے چاہتے ہیں موسیقی موسیقی آپ پھرشید کو پسند کرتی ہیں یہی بتانا چاہتے ہیں نا پہنش ہے نا ہے نا اگر میں ہاں کہوں تو خالت نہیں ہوگا موسیقی کہ میرا ماننا ہے کہ ایسے لوگ بار بار نہیں ملتے ہیں جنہیں آپ کا دل ہاتھ جوڑ کر سلام کریں اور نظر سر چھکا کر عزت اور میں تو کبھی بھی ایسے شخص کو عزت دے ہی نہیں سکتی جو جو کھوٹ ستا ہو توغلا ہو مفاد پرست ہو سر شخص تو محبت تو کیا بھروسے کے لائق بھی نہیں آپ کہنا کیا چاہتی ہیں ساف ساف کہیں یہ کہ میں خوشیت کو پسند کرتی ہوں وہ شاید ان سے محبت کر بیٹھتی اگر آپ سے میری ملاقات نہ ہوتی ہیں آپ آئیں اور مجھ آپ کی اور خوشیت کے رشتے کا علم ہوا نہ صرف قانونی رشتہ ردبا جی بلکہ 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 کیا دلی رشتے کا جذباتی رشتے کا کیا آپ کو پتا ہے کہ خوشیت حسن آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں میں نے آپ کے سامنے آتے ہی ان کی آنکھوں کو سرسبز ہوتے دیکھا ہے اور یہ صرف اور صرف سچی محبت کی نشانی ہے یہ تو تہہ ہے حردبا جی کہ میں خوشیت حسن کی بے پناہ عزت کرتی ہوں لیکن ان سے محبت کرنی کی جررت نہیں کر سکتی وہ صرف آپ کے ہیں صرف آپ اور آپ کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ آپ کتنی خوش قسمت ہیں اور کس قدر امیر رتبا جی اپنی دولت کی حفاظت کیجئے ہر کو اتنا خوش قسمت ہو سکتا ہے کہ محبت کی دولت سے امیر ہو آپ کو یہ سب کش نہیں کنا چاہیے چیئے میں مجبور تھی خوشیت سام اچھا افسوس ہے کہ یہ راز راز نہیں رہا اور خوشی ہے کہ جو کہا سچ گا راز کمزوری ہوتا ہے اور سچ داکن ہی ران رہے کیوں تجھ سے دل دھڑکے سمجھا نہیں وقت کی رن میں کہیں ملتے ہتار فلک میں پھر ہے دل میں ملتے چاری دن کی سندلہ مل گئی اور آب ملتے 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 چند سے دون ایک وہ چھوٹے دیکھا ہے تو ہی چار سو کہ لان براؤں اے تمہاراں براؤں دیکھا ہے چند سے دون ایک وہ چھوٹے دیکھا ہے تو ہی چار سو ٹھیک ہے کل زمینوں پہ آجا دیکھتا ہے اپنے ساتھ اکاؤنٹرنٹ اپلے کر آجائے تھا کچھ اس آپ کتاب کرنا ہے وہ ہو جائے زیادہ اچھا میں چاہ رہا ہوں کہ زبی بات کرنی تھی میں نے تو کالی بات کرو اللہ حافظ کچھ دمچ پک تھامیں بھی دیتے یا پھر ایرن اسیب میں بس انتظار لگا دیکھنا تو ہمیں ایک دوسرے کے نام بہت کچھ میری جان بس اتنا چاہ لے اب بھورو جاتیوں میں پورا دن پہلے آپ کی ٹانگ کے ایشو تھا اللہ حالہ کر کے وہ ٹھیک ہوئی ہے تو اتنے سارے کاؤں میں خود کو مصروف رکھ رہے ہیں میں پورا دن چاہ کر رہا ہوں ای کناش آج ڈینر باہر کر دی اس کا میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں تھوڑی دے باہ چل دیں نیر بھور پھر بھولا لیا کسی کو ایک شام تب میرے نام لکھتے تھے سب کچھ تو تمہارے نام پہ بہی جان میں کہہ رہا ہوں نا اس کا ایک ضروری کام ہو جائے اس کے باہ چل دیں چھوٹے ساپ میں دہا رہنے کھانے ساتھ نے یہ فائل بے جوائیے ان کے ڈرائیور دے گئے ہیں ٹھیک ہے جاؤ تو اس کا تھوڑی بار دے ہو پچھلتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہے آلتماش تمہارے کام پہ بوچھنے گا چاہید بنائی رہی چاہید تمہیں پسند نہ آئے اور پھر بھی شکریہ ویسے میری پسند نہ پسند کا بوچھ تمہارے کندوں پہ نہیں ہے جانتی ہوں تمہارے بھی کندوں پہ میرا یا ہمارے رشتے کا کوئی بوچھ نہیں ہے تم پابند نہیں ہوں میرے یا اس رشتے کے جب تک ہم اس رشتے میں جڑے ہیں ہم اخلاقی کانونی اور مذہبی طور پہ ہی تُسرے کے پابندہ ہیں نہ تو مزاد اور نہ ہی میں میں جانتی ہوں کہ تم نہ میرے پابند ہو اور نہ ہمارے رشتے کے بل کے بابا کی خوشی اور ان کی رضا کے پابند ہو اگر ایسا نہ ہوتا تو 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 تم کبھی انکار نہ کرتے ہو کہ تم اس تزمین کو پسند کرنے لگے ہو تو میں پتہ ہے تمہارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے سب سے بڑی خامی کیا ہے کہ تم رشتے اور جذبان دونوں کی سمجھ نہیں رہتی اچھے بورے کی کوئی پرک ہی نہیں ہے تم جانتے ہو کہ تمہاری سب سے بڑی خامی کیا ہے کیا کہ تم میں کوئی خامی نہیں میں نے مان لیا کہ مجھ میں بہت سی خامیاں ہیں میں تمہاری طرح سمجھدار نہیں اچھے بورے کی پرک نہیں دنیا کو نہیں سمجھتی تمہارے جیسی ڈگریز نہیں پر ایک خوبی ہے وجہ میں چا کیا ہے وہ کہ میں جیسی ہوں ویسی ہی نظر آتی فریب نہیں دے سکتی نہ خود کو اور نہ کسی اور کو اگر کسی سے محبت کروں تو اسے چھپا نہیں سکتے اور اگر نہ کروں تو زتا نہیں سکتے تیرے اشک کے نام 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 سائٹ ندگوزائے گی مل کے بھی انجان رہ کیوں تیرے بھی نافیراں رہ کیوں تُجھ سے ہی دل در کے سمجھا نہیں بکت کے رنگ میں کہیں ملتے ہیں تار فلک میں پھر ہے دل یہ ملتے میرے شہرے پہ دیکھو میرے آنکھیں میرے ناکھ میرے ہون سب ایسی ہے تو میرے اتنے ہی پاس پیٹھی ہو جتنا میں تمہارے پاس پیٹھوں تو آرے کسی اکس سے میں نے انکار بھی نہیں کیا کہا ہے الطمش سمجھایا تھا نا تمہیں کہ اسے ایک لمحی کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑنا نانا نامو نے ڈرائیور کے ہاتھ کوئی امپورٹن فائل بیچی ہے آرے کسی بھی طرح پتا کرو کہ کیا ہے فائل میں کونسی فائل ہے مانو کرو سلام علیکو وہلویکم اسلام رونت تم گھر بھائی بس ابھی دس پندرہ منٹوئے ہیں اچھا کیا آرے کسی بیٹھا بیٹھا تم تو آلتمش کے ساتھ جانے کی نہیں تیار ہوئی کی نا تو جاؤ گھومو پھرو انجوئے کرو ہے اور کیا یہاں بودھوں میں تمہیں کیا ملے گا وہی پرانے اقش سے زمین کے مسلے، چھگڑے وغیرہ اور مہر علی کی شکایت ہیں بھی انسانتہ بھی کنم طرح یا مہر علی کیا ہے اچھا میرے بھائی سلام علی کی شکایت ہیں لیکن اگر دل میں شکایتوں تو کبھی نہ کبھی تو زبان پر آئی ہی جاتی ہے کہنے کہ تو ہمارے بڑے بھائی تھے لیکن روپ اور دب دب کے لابہ کچھ بھی نہیں ملا ہمیں ہم دونوں بہنے ان کی محبت کے لئے ترستی رہی اور محبت ملی کسے دونوں ہاتوں سے لٹی ردب اور ساشدہ بابی نے صحیح کہیں ہوں بلکل صحیح اور کیا اس کا چلنے دیر ہو رہی ہے التمش کہاں مصروف تھے تم دیکھو تمہاری خالہ آئی نی آؤ پاس آگی میٹھو مہچی جو لوگ مصروف رہتے ہیں نا وہی کامیاب ہوتے اب بورا بات منائی گا لیکن خالہ او کمپنی دینے کے لیے آپ لوگ ہیں نا کیوں خالہ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں اسکا صبح زمینوں میں بھی جانو جلدی آجو میں گاڑی میں پیٹھ کر رہا چلی مالے چلی مالے چلی مالے سلام اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ چاہے کا کچھ ہاں میں تمہارے لیے اچھی چاہے لگا دے جانتی بھی یہ خوشی کیا ہے تمہارے لیے تمہاری عمر بھر کی خوشیوں کی زمانت ہے وہ یہ وہ شخص ہے رضوہ جو تمہارے بچپن سے چاہتا ہے محبت کرتا ہے تم سے اور یہ محبت علتہ مرش جیسے خودھرز اور لالچی محبت نہیں تھی یہ محبت تمہارے باکھیں اس ماسول خواہش کے بیچ سے خوپنے والا وہ پودا تھی جسے اس نے سنچ پانے کی کوشش کی جسے تمہیں کبھی نظر بھاگ کرنے نہیں دے گا کبھی بہیمانی نہیں کی کبھی سنہنت نہیں چھی میں کسی ایسے شخص کو عزت دے ہی نہیں سکتی جو خودزتہ ہو خودغرز ہو مفاد پرست ہو اور محبت کو بزنس سے بچ کرنے بھاتا ہو سر شخص تو محبت تو کیا محبت تو خودزتہ ہے موسیقی موسیقی لیکن اتیدے سے کھڑا ہو کہ میں تمہیں دیکھ کے مسکر آبی تو نہیں رہا آم اور اگر تم ایسے کھڑے ہو کہ مجھے دیکھ کے مسکراؤ گی تو میرے لئے تو بڑی پریشانی والی بات ہے کیوں پریشانی والی بات کیوں ہے مطلب ہے کہ کہیں تو مارے اندر کوئی چڑیل کوئی سایا کوئی جن تو نہیں آگیا جو مجھے دیکھ کے مسکر آ رہی ہو موسیقی خوش فہمی ہے آپ کی کیونکہ تمہیں دیکھ کر کوئی جن یا چڑیل بھی نہیں مسکرائے گی موسیقی 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 ہے یا بہت ہے نہیں نہیں کافی ہے پہلے تو بہت کہتی تھی سیسٹرین میں آنا اب جب آگئے ہیں تو کچھ کھانے نہیں رہے کھانے پسند نہیں آئے گا اسمیش تمہیں یاد ہے وہ بات جب میں تم اور اتبا ہم سب ایک ساتھ bolt بعد آپ کا مرتبہ کے ليگا ساتھ کھانے رہے ساتھ کھانا پھر ہنے کی tentå کےریات کا تھا کھانے سے زیادہ تم دونوں کا د نہا کی ایک ترس پوش میں ہوا کرتا تھا کھانا تو صرف ایک بہانیا تھا تم تو صرف مطبا کو ہی دیکھتے رہتے تھو�네 یاد هو ہے گڑے مردیں پڑھنے آئیو پتہ ہلتمش میرا تو یہ کرتا تھا کہ تم اس سے بھرکوڑ بھی نہ دے اور اس کراہٹ کبکہ اپسورت ہوا کرتی تھی نا جو اب بول کے بھی تمہارے چہرے پر نیا اب بکر ردبہ نہیں ہے تمہارے زندگی میں تو کیا ہوا میں تو ہوں نا تمہارے پاس تمہارے ساتھ تمہارے قریب اور اب ان نظروں پہ اور اس مسکراہت پہ صرف میرا حق ہے حس کیو رہو حس کا تمہارتوں کے پاس نیری جذبات کیت کیا اور کچھ نہیں ہوتا کیا مطلب میرے شہرے پہ دیکھو میری آنکھیں میری ناکھ میرے ہونت سب ایسے ہی ہیں تمہارے اتنے ہی پاس بیٹھی ہو جتنہ میں تمہارے پاس بیٹھو تمہارے کسی اکس سے میں نے انکار بھی نہیں کیا ردبہ نہیں ہے آپ ورنہ ہی وہ گزرا ہوا وقت تمہارے پاس صرف اور صرف یادیں ہیں اس کا نہیں پریکٹیکل ردبہ کو میں نے کھویا ہے لیکن ہواسوں میں تمہارے سب آیا ہے تمہیں میز پہ رکھا ہو وہ کھانا نظر نہیں آرہا لیکن ہمارے درمیان بیٹھی ہوئے ردبہ نظر آرہی ہے مجھے ایسا بہت کشنا نظر آرہا ہے جو تمہیں نظر نہیں آرہا میری بات سنو اس کا مجھے اپنے گول سیٹ کرنا بھی آتا ہے اور اچیف پرنا بھی آتا ہے ردبہ کو کھو کے بھی میں اپنے ہواسوں میں ہوں زندگی جی رہا ہوں جبکہ مجھے باپ کر بھی تم ہواس باکتا ہو اچیومنٹ سیلیبیٹ کرنی نی آتی ہے تمہارے سیلیبیٹ کرنی نی آتا ہے سیلیبیٹ کرنے 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 ان سے محبت کر بیٹھتی اگر آپ سے میری ملاقات نہ ہوتی ہے یہ تو تہہ ہے حیرتبہ جی کہ میں حرشید حسن کی بے پناہ عزت کرتی ہوں لیکن ان سے محبت کرنے کی جڑرت نہیں کر سکتی مبارک ہو آپ کو میں کچھ سمجھا نہیں ارے وہ سالگیرا ہے نا حج آپ کی ہپی برس دے تینکیو وہ دراصل میں نے کبھی اس دن کو اتنی امپورٹنس ہی نہیں دے کے داری خیاد رکھوں یہ ہی تو مسئلہ ہے آپ خود کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو آپ کا حق ہے جو انسان خود کو اہمیت دیتا ہے نا وہ اپنا حق پورے اعتماد کے ساتھ آسلو کرتا ہے تینکیو رزمین اس سے میں ایک بات کہوں آپ میں نے امنا روشنی گنا چکے تھے کیونکہ آپ کی سوچ ہر دات پوئلو پر روشنی کی طرح چمکتے ہیں اور پھر آپ کے ساتھ چلنے والے بھی خوش نسیب ایک انکواب سے سے رینڈم آمیدہ سمجھ رہی ہوں آپ مجھ سے میری نصیحتوں کا گلہ کر رہے ہیں نا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکچر آر ہو لیکچر تو میں دوں گی اگر آپ کہتی ہیں تو آپ کی اگلی کلاس پنا کے بیٹھ جو نہیں نہیں پلیز اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ردبہ جی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزائیں شکایت بالکل نہیں آنی جائیں بڑی پی آر ہو گی ردبہ کی مجھے تو پتہ نہیں چلتا پھر دیکھ لیں مجھے توstellے اس طال ان کو میم عباریکم مستانا میم ہم سار پرسری سے ملندلے ہیں آج ان کی سال geliyor ہم انہا وشکنہ جاتے ہیں اوہم ایک ہے اسکیو میم میم ہم انہا سار پیز دین نھجاتے ہیں دی جاتا تایی گ نہی ٹھیک ہے آپ لوگ اندر آجن کشید کشید موسیقی کشید کشید کیا ہوا ہے؟ کشید سب ٹھیک ہے تمہارے ستورنس آئے تمہاری بویتے سیرپیر کرنے کے لئے وہ شاید گفت بارتے میری پتو، میری بینیس کپنے سری کر دو مجردی سے فیش ہوگا ہاں کن فرق سب سب آگے سب آگے Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday dear sir سالگیرا مبارکہ خرشید صاحب Thank you, thank you سلام پیکٹر دیتا ہوں راپکی لکھل گیر سلام موسیقی موسیقی اپ نہیں ہشک کرنگی خرشید صاحب کو خوشید صاحب کو وشکرنے کے لئے لوگوں کی کمی تو نہیں آپ کی کمی کوئی اس سے پوری کر سکتا ہے رودبا آپ غور سے دیکھیں کتنکا خوش نظر آ رہے ہیں خوشیتا آپ انہیں سال گیرہ مبارک کہہ کر تو دیکھیں کیسے ان کی خوشی کا رنگ گہرا ہوتا ہے یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور اسے محسوس بھی گئے موسیقی 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 کھئی ملتے ہیں تاری خلق میں پھر ہمیں دلگے ملتے ہیں چار دن کی سندگانی مل گئی اور راہ پرانی کھو نہ جائے پھر یہ دل میرا بگی اور راہ فرن Harris میں میں بھی ان دے گیاں وہ کیکے دارے یہ ہنس سمجھا نہیں وقت کی رنگ میں کہیں ملتے ہیں تار فلک میں پھر ہیں دل میں ملتے ہیں چار دن کی سندگا مل گئی اور آب پورا کھونا جائے پھر یہ دل میرا موسیقى